اگر آپ لوگوں نے مجھے لیکچن نمبر غلط بتایا وہ تھرٹی نائن تھا ٹوائنٹی نائن تھا سوری آہ مجھے کہہ رہا تھے کہ تھرٹی ہے اگر ہم نے نیوکلیر ریڈی آئی جو ہے اس کو سٹڈی کیا تھا تو میں پہنچ گیا تھا اس کے اوپر ماس ڈیفیکٹ کے اوپر ٹھیک ہے اس کا اکال آپ کو تھوڑا سا بتایا تھا کہ ماس ڈیفیکٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے تو ماس ڈیفیکٹ اینڈ پیکنگ فریکشن آجا ہم نے سٹڈی کرنا ہے تو کال آپ نے یہ بات کی تھی کہ جو نیوکلیرس ہے اس کا ٹوٹل ماس جو ہے اس کے کانسیچوینٹ پارٹیکلز جو ہیں ان کے ماس سے وہ کام ہوتا ہے بھئی کام وہ ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہوتا تو پھر تو مسئلہ ہی نہ ہوتا پھر تو ماس ڈیفیکٹ آنا کہاں سے تھا پھر تو ماس ڈیفیکٹ کی ٹرم ہی استعمال ہی ہو سکتی تھی نیوکلیرس پورے نیوکلیرس کا ماس اس کے جو کانسیچوینٹ پارٹیکلز ہیں نیوٹران اور پروٹرانز ان سے کام ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ماس ڈیفیکٹ اب کیوں کام ہوتا ہے وہ ماس کدھر جاتا ہے ٹھیک ہے میں نے کہا کہ یہ ہمیں بات تب سمجھ آئے گی جب ہمیں یہ پتا چلے گا کہ نیوکلیرس بنتا کس طرح ٹھیک ہے یہ چیز جو ہے یہ ایکسپیریمنٹلی اس کو پروف کیا گیا ہے اس کا پتا چل ہے ٹھیک ہے اس چیز کا ایکسپیریمنٹلی ہمارے پاس پروف مجود ہے with the help of a sensitive spectrograph spectrograph ہوتا ہے یہ جو کسی نیوکلی آئیز ہوتے ہیں کسی آئیمنٹ کے ان کے آئیسوٹوپس کو الہدہ کرنے کے لئے آپ یوز کرتے ہیں جو devices کو spectrograph کہتے ہیں یہ spectrograph جو ہے یہ آپ نے پڑا ہوئے ہیں نیوکلیر فیزنس کا جو چپٹر نہیں ہے ٹوئنٹی ون سیکنڈ ڈیئر کا اس کے اندر جو ہے spectrograph کا اس نے نام لیا ہوئے ہیں بلکہ اس نے بتایا کہ کیسے وہ الہدہ کرتا ہے is always less than ہم ہم بنیوکلی ہم 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 انڈیویجوال نیوکلیون کمپوزنگ دن نیوکلیس دیکھیں تو سپیکٹروگراف کی مدد سے اس کو ایکسپیرمنٹری سینسٹیو سینسٹیو کا مطلب ہے جو بڑا خصاص قسم کا ہو بڑا چھوٹے لیول پر بھی کام کر سکتا ہو اس کی مدد سے جو دیکھا گیا ہے کہ جو سم ہوتا ہے ماسز کا انڈیویجوال نیوکلیانز کا وہ ہمیشہ کم ہوتا ہے کس سے اب یہی نیوکلیانز بنا رہے ہوتی ہیں نا نیوکلیس کو تو نیوکلیس کا ماسز جو ہے ان کے انڈیویجوال یعنی کہ نیوکلیس کا پورا ماسز نیوٹران کے ماسز سے بھی کام ہوگا اور پروٹران کے ماسز سے بھی کام ہوگا جو انڈیویجوال کا لفظ یہاں پر یوز کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز جو ہے یہ ڈیفرنس آف ماسز جو ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ سمع موسیسی 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 is known as mass defect اس کو جو ہے یہ جو difference آ رہا ہے masses کے درمیان میں اس کو ہم mass defect کا نام جو ہے وہ دیتے ہیں یعنی کہ جو particles nucleus کو بنا رہے ہیں ان کا جو individual کوئی ایک particle جو ہے چاہے وہ neutron ہو چاہے وہ proton ہو nucleus کا mass اس سے پورے nucleus کا mass اس سے کام ہوتا ہے اور اس چیز کو ہم کیا نام دیتے ہیں mass defect ہے تو جیب سی بات ہے نا کہ ایک چیز بن رہی ہے ان چیزوں سے اس کے constituent particles ہیں ٹھیک ہے اور ان کانسیوں سے پارٹیکل سے ہی اس چیز کا total mass جو ہے وہ کام ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں mass defect of the nucleus یہ mass defect ہے یعنی کہ nucleus کے بننے کے دوران یہ ایک defect جو ہے nucleus کے mass کے اندر آتا ہے اب آپ ایکزیمپل لے گئے جہاں سے ہمیں اس بات کی سمجھ آئے گی لیکن اس سے پہلے ایکزیمپل سے پہلے اب ایسا ہو کیوں رہا ہے ٹھیک ہے اس کی تھوڑی سی ایکزیمپل ہم لیتے ہیں ٹھیک ہے اس سے پہلے ایسا ہو کیوں رہا ہے دیکھیں جب بھی کوئی nucleus construct ہوتا ہے نا یہاں کوئی nucleus بنتا ہے آپ کو اس ایکویشن کا پتہ ہے ایس ایکل تو ایم سی سکیٹ یہاں سے سی تو constant ہے ایس ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو ایم اب جب بھی جو ہوتا ہے نا مایکرو لیول اس کے اوپر یہ چیز possible ہے کہ انرجی ماس میں convert ہو سکتی ہے اور ماس انرجی کے اندر convert ہو سکتا ہے اب جو ہوتا ہے کہ جب nucleus کی formation ہوتی ہے تو during the formation of nucleus ایک لارج اماؤنٹ میں انرجی نیوکلیس میں سے release ہوتی ہے سمجھے ہیں ماہ ایک لارج اماؤنٹ آف انرجی نیوکلیس میں سے release ہوتی ہے یعنی کہ جو نیوکلیس کا ماس ہے during the construction of nucleus وہ نیوکلیس میں سے release ہو جاتا ہے in the form of energy پہلے پڑھ رہی ہے انرجی کی فارم ہے وہ convert ہو جاتا ہے وہ ماس کس میں convert ہو جاتا ہے انرجی کے اندر اور نیوکلیس میں سے release ہو جاتا ہے نیوکلیس میں سے نکل جاتا ہے اس لئے نیوکلیس کا ماس اس کے constituent particle سے کم ہو جاتا ہے اس وجہ سے defect ہتا ہے کیوں صرف یہ equation responsible یہ macro level کی اوپر یہ possible نہیں ہوتا ہم macro level کی اوپر ہم کہے جی کہ ایک بندہ جو ہے وہ لکڑی کو لے لکڑی کو لے کے جلا دے ٹھیک ہے اس کے بعد کہے کہ میں نے جب لکڑی جلائی تو ساری جو میں نے ماس تھا اس کو convert کر دیا میں انرجی کے اندر اب وہ دوبارہ کہے کہ میں اس جلیوی سے دوبارہ ماس بناتا ہوں یعنی کہ لکڑی دوبارہ بناتا تو وہ possible نہیں ہے macro level پر اس طرح نہیں ہوتا لیکن micro level کے اوپر یہ چیز possible ہے اور experimentally proved ہے کہ انرجی ماس میں اور ماس انرجی کے اندر convert ہوتا ہے تو جب نیوکلیس بانتا ہے اب نیوکلیس آری بات ہے بنے گا particles کے combination سے وہ particles کے کون سے combination ہے neutron proton 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 تو جب یہ particles اس کو بنائیں گے تو دیورنگ اس کنسٹرکچن جو لارج امونٹ آف انرجیس کے بنتے ہوئے ہیں اس میں سے نکل جائے گی باہر ریلیز ہو جائے گی تو وہ کیوں ریلیز ہو رہی ہے ایکچولی وہاں پر جب یہ بن رہے تو ماس انرجی کے اندر convert ہوتا ہے اس لئے نیوکلیس کا ماس جو ہوتا ہے اس کے constituent particles کے ماسے سے وہ کام ہوتا ہے یہ اس کے پیچھے جو ہے وہ فیزکس ہے بہینڈ اٹھ اچھا اب ہم ایک زیمپل لیتے ہیں ہیلیم نیوکلیس کی فار اگزیمپل ہیلیم نیوکلیس ایک ہیلیم نیوکلیس جو ہے اس کی ہم اگزیمپل لیتے ہیں جس میں دو پروٹان اور دو نیوٹران ہیں ٹھیک ہے it has two protons and two neutrons جس میں دو پروٹان اور دو neutrons ہیں یعنی کہ total four نیوکلیان ہے it has total four nucleons اس کے اندر total چار nucleons ہے اب mass of جو protons ہے ٹھیک ہے mass of protons ہے that is equal to two point zero one four five five mu اور mass of neutrons that is equal to two point zero one seven three three mu اس کو آپ کیا سکتے ہیں کہ یہ mp ہے اور یہ mn ہے اور sum of masses جو ہیں in nucleons کے sum of masses of nucleons that is equal to four point zero zero one five four نہیں four point zero zero three one eight eight mu you three point zero three point zero ھی ھی ہے جو ایکسپریمنٹلی کلکولیٹ کیا گیا ٹھیک ہے ماس آفیلیم کیلکولیٹڈ ایکسپریمنٹلی ٹھیک ہے جس کو ایکسپریمنٹلی جو ہے وہ کیلکولیٹ کیایا ماس آفیلیم کو تو وہ ماس آفیلیم جو ایکسپریمنٹلی کلکولیٹ کیا گیا وہ ہے فور پوائنٹ زیرو زیرو وان فائی فور نیو تو اب جو ماس ڈیفیکٹ ہے ذائعی بات ہے کہ اس ماس اور اس ماس کے اندر فرق ٹھیک ہے تو یہ ماس ڈیفیکٹ جو ہے دیکھنے ڈیفیکٹ ہے ڈیرو پوائنٹ ڈیرو تھری ڈیرو تھری فور میو کے برابہ ہے اب آپ دیکھ لیں کہ جو ایکسپیریمنٹلی ہے اور جو ہمارے پاس سامکار کیا ہم نے نکال لیا ہے اس کے اندر جو ہے وہ ڈیفرنس آ رہا ہے ٹھیک ہے وہ چینج ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دیر اس سام ایشو ٹھیک ہے اور وہ امین ایشو آپ کو بتایا ہے کہ وہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے تو اب اس کے اندر یہ تو ہو گیا ماس ڈیفیکٹ اب آپ نے آگے ایک ترم ڈیفائن کی ہے پیکنگ فریکشن تو جو ماس ڈیفیکٹ پر نیوکلیان ہے ٹھیک ہے ماس ڈیفیکٹ پر نیوکلیان اس کو ہم کہتے ہیں پیکنگ فریکشن پر نیوکلیان کا مطلب ہے ماس نمبر سام آف نیوٹرائن پورٹانز کس کے برابر ہوتا ہے یہ کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ماس ڈیفیکٹ پر نیوکلیان کسی بھی نیوکلیس کا جو ہوتا ہے اس کو ہم پیکنگ فریکشن کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے تو داماس ڈیفیکٹ پر نیوکلی آن is known as پیکنگ فریکشن فر دس نیوکلی آن اس کو ہم کہتے ہیں پیکنگ فریکشن اس نیوکلی آن اس کا جو فارمول ہے ہمارے پاس وہ جو ماش دفیکٹ ہے دلتا م پر نیوکلی آن a that is equal to m minus z mp plus n mn divided by a اس کو آپ کہہ لیں that is equation number one اب اس میں ماش m جو ہے یہ ماش ماش of نیوکلی آن ہے ڈیٹرمنڈ ایکسپیریمنٹلی جس کو کیا ہم نے ایکسپیریمنٹلی دیٹرمنٹ کیا ہے ماش یہ وہ ماش ہے نیوکلی آن ایم capital ایم جو یہ ہم بات کر رہے ہیں اس کے بعد ایم پی mass of protons ہے اس کے بعد z atomic number ہے ٹھیک ہے یا number of protons ہے ٹھیک ہے پھر ہے ہمارے پاس n number of neutrons اس کے بعد ہمارے پاس mn mass of neutron اور پھر ہمارے پاس a mass number ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ سارا پورا ایکویشن ہمارا لیبل ہو گیا ٹھیک ہے تو this is mass defect پر nucleion اور یہ جو mass defect پر nucleion ہے اسی کو ہم کیا نام دیتے ہیں packing fraction کا ٹھیک ہے یہ اور اس کے اندر delta m جو m minus z m p plus n m n ہے یہ صرف mass defect یعنی جو total mass nucleus کا اس کو اس mass میں سے minus کر رہے جس کو آپ نے experimentally کیا کیا calculate کی ہے اب اب ایک graph جو ہے اس کو plot کرتے ہیں mass number پر nucleion اور atomic number z کے درمیان اور پھر اس کو explain کر کے دیکھتے ہیں اچھے میں graph plot کرنے لگا ہوں یہ آپ دیکھیں کہ یہ graph ہے جو کہ delta m over a اور z کے درمیان میں plot کیا گیا ہے اور یہ graph کچھ اس طرح کا ہمارے پاس آت ہے یہ ہاں پر hydrogen ہے ادھر brillium ہے لگا نوکلیان سو ٹھیک ہے یہاں پر کیا شو کر یہ نوکلیان نوکلیائی ہیں لیے لیکن یہ یہ سٹیبل ہیں ان کے لیے انرجی زیادہ چاہیے تو جہاں پر number of new neutrons اور number of protons ایک دوسرے کے برابر آتے ہیں وہاں پر mass defect per nucleion کام ہو جاتا ہے لیکن جس جگہ پر number of neutrons اور number of protons کے اندر difference increase ہوتا ہے وہاں پر mass defect per nucleion بڑھ جاتا ہے تو جتنا mass defect per nucleion بڑھے گا اتنا زیادہ وہ nuclei جو ہے وہ کیا ہوگا unstable ہوگا سمجھائے یہ بات actually this thing is related to the energy which is known as binding energy اگر ہم binding energy کا graph پلاٹ کریں تو اس کا ult بن جائے اب ہم آگے جا کے کروں گا اس کا graph لیکن ابھی فیل middle کے اوپر جو elements ہیں وہ stable ہیں اس graph کے مطابق اور شروع والے اور آخر والے جو ہیں وہ unstable ہیں کیونکہ middle والوں کا mass effect per nucleion کام ہے جتنا mass effect per nucleion کام ہوگا اتنا زیادہ nucleos stable ہوگا کیونکہ جتنا mass effect per nucleion کام ہوگا اتنی energy کام ہو جائے جتنا mass effect per nucleion زیادہ ہوگا اتنی energy بڑھ جائے سمجھ یہ بات آپ کو کچھ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں سمجھ energy سے related ہے mass energy سب یہ ایک ہوا ہوتا ہے آکے micro level کے اوپر ٹھیک ہے تو اب یہ graph جو ہے یہ ہمیں کیا شو کر رہا ہے ہم نے different nuclei کے لیے اس کو plot کیا ہے تو we see that packing fraction یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو packing fraction ہے is smaller for the middle nuclei in the periodic table ٹھیک ہے جو middle کے اوپر ہیں جیسے sulfur iron اور krypton as compared far the lighter nuclei of atoms add the beginning H beryllium helium etc ٹھیک ہے اس کے لئے اور add for the heavier at the end اور جو heavier end کے اوپر جاسے oxygen plaudinum اور uranium in the periodic tape ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ graph جو ہے یہ clearly اس چیز کو شو کر رہا ٹھیک ہے کہ یہاں پر mass defect پر nucleion یا packing fraction زیادہ ہے یہاں پہ کم ہے پھر یہاں پہ زیادہ ہے اس graph سے ملی نظر middle کے element شروع کے element اور end کے elements اس کو unpacking fraction کا نام دیتے اور یہ ہم نے graph لاڑ کے یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ nucleus کی stability اور اس کی unstability کے بارے میں information جو ہے وہ ملتی ہے یہ ایک تیر ہے اس کے بعد next اسی سے related آ رہے ہے وہ topic ہے binding energy bind کا ویسے تو مطلب ہوتا جو کوئی چیز باندھ کے رکھے کسی چیز کو bind کرنا کٹھا کرنا اور وہ بھی اس mass effect سے related کٹھے ابھی آپ نے پیچھے ہم نے یہ پڑھا ہے کہ experimentally کے جو mass of nucleus ہے وہ ہمیشہ کام ہوتا ہے less ہوتا ہے some of the masses of the constituent proton and neutrons یہ جو difference ہے this difference is known as mass defect this difference کو ہم mass defect کرتے ہیں اور higher nucleus کے لئے اس کو آپ explain کر سکتے ہیں with the equation of mass energy یعنی کہ جو میں نے بھی آپ کو پیچھے بھی یہ بات ہی بتائیے کہ e is equal to mc squared جو equation ہے اس کی وجہ سے ہی یہ mass defect producer ہے کیونکہ جو mass ہے وہ energy میں convert ہو کے nucleus سے باہر نکل جاتا ہے ٹھیک ہے تو it has been established experimentally that the sum of the masses of neutrons and protons is always is always greater greater the mass of nucleus is always less than the masses of constituent the sum of masses of constituents particles particles neutrons and protons and always in se kam hota this difference is known as mass defect and is expressed by mass-energy Einstein equation اور وہ کہے e is equal to mc square تو اب اس equation کے مطابق جو mass defect ہے جو کہ loss ہو جاتا ہے during the formation of the nucleus is converted into energy which is then released یعنی کہ جب nucleus مان رہا ہوتا ہے تو یہ mass اس کے اندر سے in the form of energy جو ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ release ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نکل جاتا ہے اس کے اندر سے تو یہ جو amount of energy release ہوتی ہے یعنی کہ یہ جو amount of energy release ہوتی ہے اس amount of energy کو آپ binding energy کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو amount of energy release ہو رہی ہے اس کو آپ binding energy کا یعنی کہ جب nucleus کی formation ہوتی ہے تو nucleus کی formation کے اندر nucleus کے اندر سے mass energy میں convert ہو کے release ہو جاتا ہے اور وہ جو mass کا defect convert ہو رہا ہے energy کے اندر وہ جو energy release ہو رہی ہے اس کا نام کیا ہے binding energy ٹھیک ہے تو according to to the above relation یہ جو میں لکھائی ہے e is equal to mc2 the mass defect which is last during the formation of the nucleus جو 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 کہ last nucleus کی formation میں is converted into energy and then released can convert ہوتا ہے energy میں اور پھر release ہو جاتا ہے this released energy is known as binding energy so this energy is binding energy کا نام دیتے ہے ٹھیک ہے جی یعنی کہ جب nucleus بنتا ہے تو اس کا mass کس میں convert ہوتا ہے energy میں اور وہ energy اس nucleus میں سے باہر نکل جاتی ہے اور وہ energy جو formation کے درمیان میں اس nucleus سے باہر نکل جاتی ہے اس کو ہم binding energy کا نام دیکھتے ہیں یعنی کہ mass defect اور binding energy یہ دونوں basically ایک چیز ہے یہ دونوں وہ ایک ہی چیز ہے اب ہم اس کا graph plot لات کروں گا پھر ہم اور سمجھ آئے گی اس کی نہ اس سے بیوید